بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ہمارا چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اپٹیز چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں اسی یہ ہوگی کہ جب میں نیکسٹ ویڈیو کو اپلوڈ کروں گا تو آپ لوگ کی موبائل پر نوٹیفکیشن جائے گا تو آج کی جو ہماری ویڈیو ہے وہ ہے مسالی دارتی کے بارے میں کہ یہ کس طرح بنتا ہے تو آج عید کا تیسرا دن ہے یہ تیسرا دن آپ سب لوگ کو بہت بہت مبارک ہو تو اس کے لئے آپ لوگوں نے مسالہ بنانا ہے مسالہ کچھ اس طرح بنانا ہے کہ آپ نے سرکا اور ادرک لیمو اور لیسن اسی طرح سرخ مرچ اور جو حریم مرچ ہے اس کو لینا ہے سبز مرچ اور اسی طرح اس کو گرینٹ کرنا ہے اور پھر اس کو جو بڑا گوشت ہے جو بیف ہوتا ہے اس کو آپ لوگوں نے دینا ہے آپ لوگوں نے اس پر لگانا ہے لگانے کے بعد آپ لوگوں نے اس کو ایڈجسٹ کرنا ہے سیخوں میں اور اس کے بعد آپ لوگوں نے قویلے پر رکھنا ہے تو جب آپ قویلے پر رکھیں گے تو تو اس کی جو ٹیس ہوتی وہ بہت بہترین قسم کی اعلی قسم کی ذائقہ ہوتی اس دکی کی اور یہ لوگ بڑے گوشت جو ہوتے ہیں بیف اسے لوگ بناتے ہیں یہ تکہ یہ بھی بہت مشہور تکہ ہے لڈی کوتل کا تو ویڈیو کو انجائے کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیا کریں ویڈیو کو آپ لوگ عید کے دن پر آپ کی کیا روایت ہوتی ہے مطلب کون سی ڈیش بناتے ہیں آپ لوگ تو وہ بھی ہمارے ساتھ شیئر کیا کریں کمیٹ میں لکھ لیں تو آپ کی اس کی لکھ کو دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کس طرح لکھ دیتی ہیں یہ کچھ کلپس جو ہے یہ آئی فون پر بنائی ہے یہ ویڈیو بھی آئی فون پر بنائی ہے اور کچھ کلپ جو ہے سی سیون پر بنائی ہے ہمارا دوسرا چینل بھی ہے امار ابو خیرہ کے نام پر اس پر میں ٹکنالوجی کی ریلیٹڈ ویڈیو اپلوڈ کرتا ہوں ٹک کی ریلیٹڈ اگر آپ نے اس کو بھی سبسکرائب نہیں کیا تو وہ بھی سبسکرائب کریں تو یہ ہے اب یہ تیار ہو گیا ہے اس کی ٹیس بہت لذیذ ہوتی ہے اور یہ جو ہے ہماری لنڈی کوتل کی تندور روٹ یہ ہے یہ بھی بہت مشہور ہے تو امید ہے آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ نے ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں ہے چینل کو سبسکرائب کریں اور بل آئیکن کو ضرور دبائیں شکریہ